اسلام علیکم انگلیش 201 بیزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلیش لیسن 4 آرڈینس انیلیسز فرسٹ ٹاپک آپ کا ہے آرڈینس انیلیسز ٹارگٹ آرڈینس is a specified آرڈینس our demographic group for whom our message is designed وہ آرڈینس ٹارگٹ کو مطلب نشانہ آپ کی وہ آرڈینس جس کو آپ نے نشانہ لگانا اور اپنی بات مروانی ہے جس کے لیے آپ نے میسیج لکھا ہوتا ہے یا کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے ان کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے ٹارگٹ آرڈینس جو ہے وہ انڈویجول بھی ہو سکتی ہے گروپ میں بھی ہو سکتی ہے کمیونٹیز میں بھی ہو سکتی ہے اور باڈیز آف ڈیسیجن میکرز بھی ہو سکتے ہیں جس جو آپ کی ٹارگٹ سے انفلیونس ہوں گے اور your target is انڈویجول are individuals who have direct ڈیسیجن میکنگ پاور over the issues your organization is working to address اور ان کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے ان کے پاس کہ وہ آپ کی organization میں جو issues چال رہتے ہیں ان کو حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں often a document will be read by readers with different levels of expertise یہ آپ کا MCQs ہیں کہ آپ کا جو بھی document آپ نے لکھا ہے جو بھی letter memo جو بھی آپ نے لکھا ہے وہ شاید readers جتنے بھی read کریں آپ کے ان کی علیدہ علیدہ سے level of expertise ہو a mixed groups of audience may be based on experts technicians managers and lay persons یہ سارے آپ کے audience میں ہوں گے experts بھی ہو سکتے ہیں وہ technicians بھی ہو سکتے ہیں وہ managers بھی ہو سکتے ہیں اور lay person بھی ہو سکتے ہیں یہ پھر سے آپ کا MCQs ہے اب آپ کو میں ایک example دینا چاہوں گی اس میں اپنے امی ابو کی اس بات سے امید ہے لڑکے بھی agree کریں گے اور لڑکیاں بھی جب ہم نے امی ابو سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے اب وہ ہماری audience ہے ہم نے ان سے کوئی بات منوانی ہے اپنی جب وہ بات منوانی ہے تو ان کے لیے ہم نے کوئی plan بھی کرنا ہے کوئی document اپنے لکھنا ہے تو چلو دور کی بات ہے ویسے کہہ لو کہ آپ نے اپنے mind میں کوئی plan کرنا ہے آپ نے ابو کو کہنا ابو جی مجھے دو سور روپے چاہیے ابو تو آگے سے پہلے کہیں گے کہ کیا کرنے کیا نہیں کرنے اس کے بعد انہوں نے جب منع کیا تو آپ پھر سے ان کو بات کے پیچھے چلو گے ان کے پیچھے چلو گے ان سے پھر دوبارہ کوئی پیسے چاہیے یہ پیسے چاہیے تو تب تک ہم نے بات کو نہیں چھوڑنا تب تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک ہمیں پیسے نہیں مل جاتے تو کبھی کبھی ہم لوگ ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا مکھن بھی لگا دیتے ہیں کہ خیر ہے میرے پیارے بھویں یہ وہ وہ ساری چیزیں ہماری جو ہے ڈاکومنٹیشن میں آتی ہیں کہ ہم لوگ نے اپنی بات منوانے کے لیے جو جو بات کہنی ہیں جو جو بات ان کو اچھی لگے وہ کہنی ہیں وہ ساری چیزیں اب ہے تارگیٹ یور آرڈینس بھائی آرڈینس ٹائپ وہی بات کہ آپ نے جو آرڈینس ہے ان کو ٹارگیٹ تو کرنا ہے لیکن وہ آپ کو پتا چاہیے کہ آپ ان کو کس بات سے اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں کریکٹریسٹرکس بھی ان کے پتا ہونے چاہیے اور لیول آف ایکسپرٹیز بھی ان کا پتا ہونے چاہیے نیکس ہے پیپر ڈی ٹیکنیکل ڈاکومنٹس فور ڈیفرنٹ ریزنز زاری بات ہر انسان جو آپ کے ڈاکومنٹیشن پڑھنے ہیں بزنیس میں ان کا مینیجر کا الگ ریزن ہوگا ٹیکنیشن کا الگ ہوگا ایکسپرٹیز جو ہیں یا ایکسپرٹس ان کا لیول اف جو ایکسپرینس وہ اور زیادہ اچھا ہوگا تو آپ نے اپنے جو ہے ٹارگیٹ آرڈینس کو افیکٹیو بنانے کے لیے ٹیکنیکل رائٹنگ مسٹ ٹارگیٹ ایٹس آرڈینس آپ کی جو رائٹنگ ہوگی وہ ہمیشہ سے آرڈینس کو ٹارگیٹ کرے گی یہ بار بار وہی بات آرہی ہے ٹارگیٹ یور آرڈینس بائی آئیڈنٹیفائنگ یور آرڈینس ٹائپ اینڈ آرڈینس ٹارگیٹ آرڈینس 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 رائٹنگ فار ایکسپرٹ آپ کے دو ایکسپرٹ ہوتے ہیں جنرل ایکسپرٹ ہوتا ہے اور ایک سپیسیفک ایکسپرٹ ہوتا ہے بوت کائنڈ آف ریڈرز وید ایکسٹینسیف تیکنیکل نالیج آف ڈاکومنٹ سبجیک میٹر یہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں جنرل ایکسپرٹ کیا ہوتے ہیں پوزیسس ایکسٹینسیف نالیج آباوٹ افیلڈ ان جنرل ان کے پاس بہت سی نالیج ہوتی ہے لیکن ان کے فیلڈ سے ریلیٹید ہوتے ہیں جنرل جنرل سی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں ان کے پاس نالیج ہوتی ہیں بردے مائٹ بی انفیملیر وید پرٹیکلر ٹیکنیکل ٹرم لیکن وہ ٹیکنیکل ٹرم سے اتنے زیادہ آگاہ نہیں ہوتے انہیں زیادہ ان کی ان سے رابطہ نہیں ہوتا ٹیکنیکل ٹرم سے سپیسیفک ایکمیمنٹ سے ان کی اتنی زیادہ کونٹینٹ نہیں ہوتا مطلب ان کا لیول جو ہوتا ہے نالیج کا وہ فیلڈ تاکی رہتا ہے زیادہ وہ انہانس ہوگے براڈر سینس میں نہیں سوچ سکتے جنرل سے بتا رہا ہے سادہ سے اور سپیسیفک ایکسپرٹس شیئر اور سرپاس یور نالیج اپاوٹ اڈاکومنٹ سبجیک میٹر وہ آپ کے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو سرپاس کرنے کی بھی کوشش کہتے ہیں کہ انہوں نے آخر یہ جو ڈاکومنٹ دیئے ہیں یا جو ہمیں ایک لیٹر دیئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے آپ نے جو ڈاکومنٹ لکھا ہے وہ کس بارے میں لکھا ہے کیوں آپ ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں آپ نے کیا چیز کہنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کہنا چاہ رہے ہیں اور بات کو منوانے کو کس انداز سے کیا ٹیکنیکل ٹرمز آپ نے یوز کی ہیں آڈینس یوز آف ڈاکومنٹ آپ کا آگیا ہے تو آڈینس میں آپ کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں ایکسپرٹس کی ریڈ ایکسپرٹس جو ریڈ ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک ڈاکومنٹ سور ویرائیٹی اور پرپرس ان کا پرپرس کیا ہوتا ہے ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈاکومنٹ کو ریڈ کرنے کا تین پرپرس ہوتے ہیں ٹو مینٹین ایکسپینڈ دیر اون جنرل ایکسپرٹیز جو ان کی ایکسپرٹس ہیں ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو وہ ایکسپینڈ کر سکیں اور مینٹین کر سکیں کہ وہ جتنے ایکسپرٹس ہیں کیا ان کو جو ڈاکومنٹ آیا ہے آیا وہ ان کی ایکسپرٹس ایکسپرٹ لیول کو کراس کر رہا ہے یا ان کے ایکسپرٹ لیول کے لیول میں ہی ہے ٹو اپٹین سپیسیفک آنسر ٹو دیر اون ریسرچ اینڈ رائیٹنگ تاکہ وہ ایک سپیسیفک آنسر لے سکیں اس ڈاکومنٹ سے اس ڈاکومنٹ سے جو ان کے پاس آیا ہے ریڈ کرنے کے لئے تو ایویلویٹر ڈاکومنٹس ٹیکنیکل آر سائنٹیفک کونٹنٹ اور وہ ایویلویٹ کر سکیں اس ڈاکومنٹ میں کہ انہوں نے کون سی بات اس میں لکھی ہے کون سی بات ساری بات ہے ایک لیٹر ہے اس لیٹر میں اتنے زیادہ ورڈز اتنے زیادہ لائنز لکھی ہوتی ہیں تو انہوں نے وہ ساری لائنز پڑھ کے پورے لیٹر پڑھ کے ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس لیٹر میں آخر مین چیز ہے کیا کیا پتہ وہ لیٹر جو ہے کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لئے لکھا گیا ہو کیا پتہ وہ لیٹر کسی کمپنی کی طرف سے کسی اور جو ہے ہیڈ کو لکھا گیا ہو کہ انہوں نے وہ کام سرارٹ کرنا ہے ان کو اجازت دی جائے تو یہ سارے ایکسپورٹس کے کام ہیں سٹریٹیجیز فار رائٹنگ ٹو تیکنیشنز ٹیکنیشنز کو جو ہم لوگ لیٹر لکھتے ہیں ان کی سٹریٹیجیز کیا کیا ہونی چاہیے تین سٹریٹیجیز ہیں کیپ انٹرڈکشن اینڈ بیک گرانڈ انفرمیشن بریف آپ نے جو انٹرڈکشن دینا ہے اور جو آپ کے بیک گرانڈ دینا ہے زیاری بات ہے انٹرڈکشن میں آپ نے یہ بھی تو بتانا ہے آپ کون سی کمپنی سے جو ہے بلانگ کریں یا آپ کو یہ خط کس کمپنی نے لکھنے کو کہا ہے تو وہ بریف ہونا چاہیے انٹرڈکشن اور بیک گرانڈ جو انفرمیشن دینی ہے آپ نے وہ ٹیکنیشنز کو جو انفرمیشن دینی ہے وہ بریف ہونے چاہیے میک انفرمیشن اسیسیبل جو آپ انفرمیشن جو لیٹر لکھ رہے ہو اس میں جو آپ کی انفرمیشن دینی ہے کہ آپ نے وہ لیٹر کس مقصد کے لیے لکھا ہے وہ اسیسیبل ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے پروائیڈ شورٹ ڈیفنیشن اور ایکسپلینیشن آف اینی انفرمیلیر ٹرم ٹولز ڈیوائیسی آر پروسیجرز آپ نے جو ٹولز وغیرہ یوز کرنے آپ اب ایک ہیڈ کو لیٹر لکھ رہے ہو یا کسی اور مینیجنگ ڈائریکٹر کو خط لکھ رہے ہو کہ ہم نے جو ہے بلپ کی فیکٹری لگانی ہے تو بلپ کی فیکٹری میں ظاہری بات ہے جب آپ نے بلپ پروڈیوس کرنے ہیں تو اس میں فیلمنٹ بھی یوز ہوں گے اس میں بلپ کی جو گلاس ہوتا ہے وہ بھی یوز ہوں گا تو شاید وہ جو ٹیکنیشن ہیں جن کو آپ ایکسپلٹس کو لیٹر لکھ رہے ہو ان کو اتنی چیزوں کی مالج نہ ہو ان کی فیلمنٹس کی یا گلاس جو یوز ہو رہا ہے یا اس میں جو آپ نے مشینری یوز کرنی ہے اس میں شورٹ شورٹ ڈیفنیشن آپ نے ہر ایک چیز کی بتانی ہے تاکہ وہ اور زیادہ آپ کے لیٹر کو پڑھ کے متاثر ہوں ان کو اچھا لگے کہ ہاں جی جو کام یہ سٹارٹ کنا چاہ رہے ہیں وہ اچھا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے بینیفٹ دے گا آگے مینجرز رید ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک ڈاکومنٹس فار ویرائٹی و پرپرس جیسے آپ نے ایکسپرٹس کے یہ دیکھیں پرپرس پڑھے تھے اسی طرح مینجرز کے پرپرس بھی ہیں ٹو ایڈ ان میکنگ ڈیسیزن انہوں نے مینجرز کے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے تو مینجرز نے وہ لیٹر لکھ کے جو آیا ہے کسی پرسن کا جاب کے لیے وہ لیٹر پڑھنا ہے اور اس میں ڈیسیزن لے کے بتانا ہے کہ ہانسی ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ میں نے یہ لیٹر پڑھا ہے اور مجھے یہ لیٹر اس بندے کا جو اپنی بارے میں لکھی ہے وہ بلکل اس فیکٹری میں جاب کے لیے پرفیکٹ ہے یا پرفیکٹ نہیں ہے تو یہ ڈیسیزن جو ہے مینجر نے ان کو آگے دینی ہے to assess current situation current situation سے بھی assess کاتے رہنا ہے کہ کیا کیا چیز ہو رہی ہے ان کی فیکٹری میں کیا نہیں ہو رہا to maintain their general level of expertise experts میں بھی یہی چیز کہ انہوں نے جو general level of expertise ان کو منٹین کرنا ہے اور مینجر میں بھی ہے یہ to evaluate projects and employees اور انہوں نے evaluate کرنا ہے projects کو بھی اور employees کو بھی ان جنرل جو ہے managers read for the bottom line managers وہ بٹم لائن کے لئے کیوں a concise summary of the present situation and specific recommendations for action انہوں نے ایک سمری بھی دینی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو لیٹر میں پڑھا ہے وہ کیا کیا چیز انہوں نے لیٹر لکھنے والے نے ان کو پروائیڈ کی ہے اور ان کو آگے سے recommendations بھی دینی ہے ان کو صلاح بھی دینی ہے کہ اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا ہیڈ آف کمپنی ہے وہ اس انسان کو جاب کے لئے پریفر کریں یا ان کو اس کو reject کر دیں audiences general use of documentation یہ جو ہے audience کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو ریڈرز آف ٹیکنیکل این سانٹیفک رائٹنگز whatever their level of expertise جو ٹیکنیکل سانٹیفک رائٹنگ لکھتے ہیں ان کے جو ریڈرز ہوتے ہیں چاہے ان کی جو بھی لیول ہو ایکسپرٹس ہونے کا read a document for 3 general purpose انہوں نے جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو 3 general purpose کے لئے read کرنا ہوتا ہے to acquire information اس ڈاکومنٹ کو اس لیٹر کو پڑھنے کا پرپرس کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے information حاصل کرنا to help make decision لیٹر پڑھ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے decision لہنے ہیں decision کہ ان کو job پر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ان کو کام دینا ہے یا نہیں دینا to learn how to do something اور وہ یہ بھی learn کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز وہ کیسے کرنا ہے on the other hand if the audience does not know you or does not consider you an expert دو باتیں ہیں آپ کے audience جس کو آپ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں یا اپنی بات ان تک پہنچانے کے بعد ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہو ان کو اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو شاید وہ audience آپ کو نہیں جانتی ہو یا شاید وہ آپ کو ایکسپرت میں سمجھتی ہو کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ بات ان کے دل پر لگے اور if the reader has had past negative experience with you or your organization اب یا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو reader ہے جو آپ کا letter پر ہے شاید اس کا past میں کوئی اس organization سے experience ہوا ہو تو وہ bad بھی ہوا ہو اس کا negative effect ہو آپ کا جو document لکھنے کا مقصود ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے include extensive explanations of your conclusions and recommendations آپ کا جو document ہے یا جو letter آپ لکھ لیں اس میں اتنی زیادہ explanation ہونی چاہیے کہ reader جو ہے پچھلی ساری بات بھول دے اور آپ کے letter کو پڑھ کے اس کے اندر جو ہے trust create ہو اور establish credibility ہو کہ ہاں سے واقعہ یہ جو letter لکھا گیا ہے یا جس letter کو میں پڑھا ہوں چاہے وہ پچھلے جتنے بھی ان کے experience ہوئے ہیں ان سے شاید بہتر ہو یہ کام تو ان کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لئے آپ کے جو letter لکھ رہے ہیں یا memos لکھ رہے ہیں یا short application لکھ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ considerable ہونی چاہیے اتنی زیادہ اس میں جان ہونی چاہیے کہ لوگ خود بخود کہیں کہ ہاں جی یہ letter بہت زیادہ اچھا ہے جو چیز اس میں کہی جا رہی ہے وہ ویسے ہوگی تو بہت زیادہ اچھی ہوگی امید ہے آپ کو یہ lecture پسان لیا ہوگا short بھی ہے اور بہت کوشش کی کہ آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی